جو دوستو سرمایہ جو ہے نا انسان کا سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے حدیث پاک میں آتا ہے تین بھائی ہے تین بھائی ایک بھائی کہتا ہے میں دنیا میں تمہارے ساتھ ہوں مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم یہ کون سا بھائی ہے مال جاہدہ پیسہ زمینے گاڑیاں زیور فرنیچر یہ قیمتی قیمتی سوٹ جو یہ سب موت پر چھوٹ جانا ہے مرتے ہی بارسوں کا ہے بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ مرض الوفات میں جب آدمی کو بیماری میں موت کے اثار نظر آ رہے ہو آدمی کل بال میں وسیعت بھی نہیں کر سکتا تمہارا نہیں ہے وارسوں کا ہو گیا ہے دوسرا بھائی کہتا ہے میں تمہارے مرنے کے بعد غسل کفن جنازہ اور دفن کروں گا اور دفن کرنے کے بعد میرا تمہارا معاملہ ختم یہ کون ہے باپ بیٹا بھائی چچا مامو تایا رشتدار دوست قبرستان تک زاد جاتے ہیں ساکہ باپ کو دفنہ کے واپس آگے ساکہ ماں کو دفنہ کے جوان بیٹی کو گھر میں اکیلہ نہیں چھوڑتے مرتے ہی قبرستان اکیلہ چھوڑا تھے تیسرا بھائی کہتا ہے میں قبر میں بھی ساتھ ہوں قیامت میں بھی ساتھ ہوں ہمیشہ تیرے ساتھ میرا تیرے ساتھ کبھی جھدہ نہیں ہونا ہے یہ کون سا بھائی ہے عمال اچھے ہیں یا بورے تو حقیقی بھائی کون سا ہے عمل ہے سرمایہ جو موت پر ساتھ جائے تو وہ عمال ہیں تو سرمایہ دار مال والا نہیں ہے سرمایہ دار عمال والا ہے ہر سرمایہ دار کسے کہتے ہیں مال والے کو پچیس روپے کی جوتی یا پچیس ہزار کی جوتی یا ایک لاکھ کی جوتی موت پر چھوڑ گئے پانسو کا سوٹ یا پچاس ہزار کا ایک لاکھ کا یہ موت پر اتارا جائے گا نہ اترا کنچی چلے گی پانچ لاکھ کا مکان یا پانچ کروڑ کا یا بیس کروڑ کا یہ بوت پر چھوٹے گا اور یہی سے جنازہ اٹھے گا سرمایہ وہ جو ساتھ جائے وہ عمال ہیں اور یہ رمضان عمال کا کیا ہے سیزن ہے جیسے ہر لائن والوں کا سیزن آتا ہے کہ جی فولان کا سیزن گندم والوں کا سیزن چل رہا ہے جی گنے والوں کا سیزن چل رہا ہے کپڑے والوں کا سیزن چل رہا ہے تو یہ رمضان کیا ہے بھائی نیکیوں کا سیزن عمال کا سیزن فرض کا سواب کتنا ہو گیا فرض کا سواب ستر گناہ اور نفل کا سواب فرضوں کے برابر اس کا مطلب ہے عمال پہ کیا لگاؤ زور لگاؤ عمال پہ زور لگاؤ قرآن پہ زور لگاؤ ذکر پہ زور لگاؤ حدیث میں آتا ہے رمضان میں چار چیزوں کی قسرت کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حدیث میں آتا ہے اس کی قسرت کرو اور علماء نے لکھا ہے تین سو سے زیادہ دفعہ اگر تین سو دفعہ آدمی پڑھ لینا تو یہ قسرت میں شامل ہو جائے گا اگر تین سو دفعہ بھی نہیں پڑھنا تو قسرت میں نہیں آیا اب تین سو دفعہ پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا میں دس دفعہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اب وقت دیکھو کتنا لگتا ہے میں دس دفعہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ 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 کتنا لگا ہاں کتنے پندرہ ساکھے تو تین سو دفعہ پڑھنے میں کتنا لگے گا کیوں جی صاحب کو رو چلو چار منٹ لگ جائے گی چار منٹ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں رمضان میں کسرت کو رو کس کی لا الہ الا اللہ اب کتنا وقت موبائل پہ لگ رہا ہے چوکوں میں پھٹوں میں بیٹکوں میں سونے میں سو ہی جا رہے ہیں اچھا ساری رات جاگ کر بھی نہیں پڑتے صرف چار منٹ پانچ منٹ دوسری بات فرمای رمضان میں کسرت کو رو کس کی استقبار کی ہاں وہ تین سو دفعہ استقبار بڑھے تو کیتنا بہت لگے گا تینce نیٹ دس دفعہ پڑھتا ہوں آپ دیکھو کیتونے بہت لگتا ہے کتنا لگا اب تین سو دفعہ پڑھنے میں کتنا لگے گا ڈائی تین منٹ زیادہ زیادہ یہ رمضان سیزن ہے عمال کا نیکیوں کا اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں آپ بھی متوجہ ہو کے نہیں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں بندہ لینے کے لئے تیار بھی ہے کے نہیں یہ قرآن کا مہینہ یہ ذکر کا مہینہ سہری کا وقت کس لیے ہے دعا کا ہے افطار کا وقت کس لیے ہے دعا کا ہے اب آپ دیکھو ابھی آپ سہری میں کتی دیر دعا مانگ کر آئے آپ کی بیوی نے آپ کے بچوں نے آپ کی بیٹیوں نے کتنی دیر دعا مانگی پندرہ منٹ بیس منٹ پچیس منٹ دیس منٹ پانچ منٹ اگر پانچ منٹ بھی آپ نے دعا نہ مانگی آپ رمضان کی قدر تو نہیں کر رہے دیکھو ہم سب محتاج ہیں اللہ کے ہر چیز میں ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں پریشانیوں سے بچیں بیماریوں سے بچیں مسیبتوں سے بچیں تکلیفوں سے بچیں دکھوں سے بچیں غموں سے بچیں گھر کے مسئلے حل ہو دکان دفتر کاروبار کے مسئلے حل ہو بی بچوں کے مسئلے حل ہو اپنے جسم میں ہزار مسئلے اللہ ہی بچانے والا ہے اللہ ہی پر صحت دینے والا ہے تو اللہ کے محتاج ہیں تو مانگو اللہ سے مانگو اللہ سے ڈاکٹر کے انتظار میں دو گھنٹے بیٹھتے اور دعا میں پانچ منٹ بھی نہیں بیٹھتے صحت دینے والا کون ہے ڈاکٹر تو خود دعائی کھا رہا ہے وہ خود بیمار ہے آنکھوں کا ڈاکٹر ہے اپنی آنکھیں خراب ہیں کان کا ڈاکٹر ہے بچوں کا ڈاکٹر ہے اس کے بچے مریض ہیں دل کا ڈاکٹر رہو دل کا مریض ہے یہ دعا کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ